ہم نے التجاہ کروں گا آج تیرہ سفر ہے معصوم سکینہ جناب مولا امام حسین دی پیاری بیٹی سینے دا تعوید جڑا ہے اس کی یہ شہادت دا دینے مولا پنچتن پاٹ اس گھر نو آباد تشاہت رکھے اور مولا دا ذکر کراندرین اور مولا ایندل ذکر کرے اور جائیں جائیں بھی اس محفلت جتنا جتنا بھی کام کیتا ہے مولا اپنی بارگاہت قبول کرے پڑھانا لے سانسٹرم آلے اور ڈیوٹی کرانا لے سارے نو مولا اپنی احوانت رکھے اور بے اولاد نو مولا اولاد دے وے اور ایک بھئی جناب بابا عزیز لہوتی سہر مرہوم نو مولا جنت الفردہ سے جگہ دے وے بھائی محمد سرور مرہوم نو بھی مولا پنچتن پاٹ جنت الفردہ سے جگہ دے وے کہ میں گزارش کروں گا جناب مجہد سکندر علی حاج پسہ ہے اور علی رضا جافی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی ممبر پر تشریف لائیں اور جناب احمد حسن صاحب بھی وہ بھی تشریف لائیں حسنین رضا سے بھی گزارش ہے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور بقاعدہ مجلس کا آغاز ہوگی ہے کہ آ کے مولا دے ڈیوٹی کریں اور مولا پنچتن پاٹ انہ دی زندگی کریں پر حنا لیا دی کیونکہ مولا حسین دے سپائی جین اور مولا حسین دے ماتمی ہیں کہ مجہد ہیں مولا دے مولا انہ دے زندگیاں کریں اور انہ دے والد ہیں مولا اچھے عجر کریں دے توفیق لے وے کیونکہ یہ ماں پہ ہو دی نصیحت ماں پہ ہوتا جو بھی ہے کہ مولا پنچتن پاٹ دا زکر مولا دا ماتم ایمان پہ ہو دے ہی قلوم سارا کچھ ملتا ہے دے بہت خوش ہیں کہ ساڑی اولاد سوائے زکرِ اے بیتوں اور انہوں کوئی کام نہیں کہ اے ایرا وغیرہ کام جڑے ہیں لوکی کر دے ہاں ساڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں کھلان کھلان دے کوئی ضرورت نہیں ہے سبیت کر چلے آئے سارے کٹھے ہو کے بہے گئے ہیں وڈیاں نالو پہلے آکے بہتھے ہیں میں بہت خوش آئے ہیں بچے ہیں تے مولا نے آیا زندگیاں کرے کیونکہ اے چھوٹے مولا تے سپاہی ہے جب میں اگلے دن بھی کی تھی ہے تے یاد میں نے انہوں بچے ہیں تو آگیا ہے کہ چھوٹ صاحب شیخو شریف اے اپنا بنگلے کو گیرے تو وقتے ہیں اسے مجلس آئی بہت بڑا جلسہ ہاں اسی مسکین میں چلے گئے آخر تے شبیع ذل جنا برامد ہوئی ماتم داری زندیر زنی ہوئی وڈیاں ماتمیاں دا ہی کلکہ بنیا آگے چھوٹے چھوٹے ہیں جنہیں بیٹھے ہیں ڈیڑے ماتمی ماتم کر رہے ہیں تو سرکار سید زادہ زاکرہ بیٹھ سلطان زاکر سید ریاض صاحب موچھالا اور انہیں آکے اس چھوٹے بچیاں نے ہرکے چاہ کے کھڑا ہو گیا ہے ایک بچے نو روک کے پشنا ہے کہ بچے تو ہنو اے ماتم کر دے پہن درد نہیں ہوں گا تو کن اے ماتم کیوں کر دے پہنے زاکرہ وڈے ماتم کر دے پہن تسی بھی کر دے پہنے وہ بچہ بڑے عدب نال بڑے تحیقے نال آندا زاکر صاحب اوہ امام حسین علیہ السلام دا ماتم کر رہے ہیں اسی جلی اسگر دا ماتم کر رہے ہیں تو میں ایسے لفظ جلد تو جلد چوزی فیاد علی اور میرے شاہ صاحب بابر حکیم صاحب مولا پانیتن پاٹ انہ دے نیک اور دلی مقاصد پورے کرے جب سلوات پڑھو سرکاتی ذاتے تو میں جراب سکندر علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند منٹ کے لیے ممبر پر آئیں اور مولا کا ذکر کریں گے خاندن زہرہ پر بلند تر صلوات اللہ مام صلی اللہ محمد محمد کیوں نہ ہو مکروز یہ زمانہ حسین کا کیوں نہ ہو مکروز یہ زمانہ حسین کا کیوں کہ خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا اور لانت ہے مولا تیرے وجود میں دل میں یزیدیت پیڑ میں کھانا حسین کا مہارا حدری مہارا حدری مہارا حدری مہارا حدری مہارا حدری بابا واضح بلند تر صلوات مہارا حدری مہارا حدری مہارا حدری جینا پردائیں رکھ دی ہی بطول اللہ تلو کون آخ دا جینا پردائیں رکھ دی ہی بطول چودہ کر دینا بندگی کبول اللہ تیلو کونے آخ دا جینا پردائے رکھ دی بطول اللہ تیلو کونے آخ دا جینا پردائے رکھ دی بطول تیرے جلوے زمانے لئی بہانے میں اے لیو چوتے نو دیکھے آ زمانے میں زمانے میں جے تُو کردانا اے لیدان زون اللہ تیلو کونے آخ دا جینا پردائے رکھ دی بطول نہ تُو سونائے نہ سونائے نہیں مولا آئے مولا آئے شبِ حجرت مکے آئے رول آئے رول آئے رکھ دی بطول اللہ تیلو کونے آخ دا جینا پردائے رکھ دی بطول نہ تُو سونائے نہ سونائے لی مولا آئے مولا آئے شبِ حجرت مکے آئے رول آئے رول آئے اے لی مولا آئے رول آئے رکھ دی بطول اللہ تیلو کونے آخ دا جینا پردائے رکھ دی بطول آخ دا جینا پردائے رکھ دی بطول خاندانِ یا دہرہ پردائے رکھ دی بطول آخ دا جی نیدیگو آخ تو آخ دا جی نیدیگو کمال مٹیگو شفا بنا گیا زہرہ کلال مٹیگو شفا بنا گیا زہرہ کلال عجب عجب نہیں کہ تنخا کے شفا کا منکر ہے حرام کیسے کرے مس حلال مٹیگو حرام کیسے کرے مس حلال کہا زبیدان جنت کی بھی دے مجھ کو کہا زبیدان جنت کی بھی دے مجھ کو ملنگ کہنے لگا لے سمال مٹیگو ملنگ کہنے لگا لے سمال مٹیگو سمال مٹیگو سمال مٹیگو سمال مٹیگو سمال مٹیگو اور احمد حسن صاحب بھی شد تشریف لے آئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ آئی دی آئی دی سلوات پڑھو اللہ علیہ سلوات پڑھو پاک بھی عمد مہد تشریف لے اللہ علیہ سلوات پڑھو نعرہِ تکبیل نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری سلامہ سخی کے ذکرِ وفا میں تُو آس سکا تو نہیں سخی کے ذکرِ وفا میں تُو آس سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں سخی کے ذکرِ وفا میں تُو آس سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں یہ آرہی ہے سدا بادشاہ کے پنجے سے ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر چھکا تو نہیں علی کے ذکر سے جلتا ہے تیرا دل تو ذرا تُو اپنے گھر سے پتا کر کوئی خطا تو نہیں نبی نے فرمایا کہ جڑا تاڑا بچہ ہے وہ اگر علی دی ویلانو قبول نہیں کردھا نہ آنو مارو نہ آگا کھانا پینا بند کرو نہ آگا کھانا پڑھا ہو جو میرے نبی نے فرمایا وہ چند شیر دے ہوئی تاڑے سامنے علی کی شان پوچھنی ہے تو زمین و زمان سے پوچھ لاہو کلم سے کوشی سے خود آسمان سے پوچھ تیرے پسر کے دل میں اگر حبے علی نہ ہو بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی ماں سے پوچھ اور اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے جب تے حسین تیرے وہاں پاؤں پڑھ گئے سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اور اب تو انہیں جا نماز بھی کرتی نہیں قبول جو بدنصیب فرش ازا سے بچھڑ گئے اور اب تو انہیں جا نماز بھی کرتی نہیں قبول جو بدنصیب فرش ازا سے بچھڑ گئے اور سن خدیر میں کیا ہوا ہا جی تھے انتظار میں سرور کے حکم کے دیکھا علی کا ہاتھ تو کچھ لوگ سڑ گئے یار بولو دے صحیح میری زبان پہ ذکر شاہ لا فتح ہے آج میری زبان پہ ذکر شاہ لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جرینہ بھگوڑے کی بات کر یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو کھوڑے کی بات کر حیدر کی بات چھوڑ تو کھوڑے کی بات کر سائیں ایک بار ہوئی تھی خیبر میں جنگ نبی رضانہ اعلان کرتے تھے کلال مرد کو دوں گا کلال مرد کو دوں گا چالیس دن ایسے گزن گیا ایک سالیس دنی میرے نبی نے سوچا جو جنگ جیتے وہ تو ہے مدینے میں میرے نبی صبح مسلح نماز سے فارغ ہوئے اور آگے خیبر کے میدان میں آپ نے نادی علی پڑھنا تعلیم کی نادی علی نے سفر شروع کیا چلتے چلتے مدینے میں آئی علی مسلح نماز میں تھے علی کے کانوں میں جب نادی علی پڑھی علی نے شکرانے کے نفل ادا کیے مسلح لپیٹا اور آگئے استبل کی طرف اپنے رہوار کو نکالا اور رہوار کی پیشانی پر ہاتھ مار گئے جاتے ہیں کھوڑا جانتا ہوں کہ تُو حیدر کا رہوار ہے جانتا ہوں کہ تُو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے موت سے بھی تیز تیری رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کررار ہوں تُو بھی کررار ہے کھوڑا ماپلے راستے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے تو اجل کے قبل کی بدل کا گزن تو اجل کے قبل کے نظم کا بدن پر نہیں ہے مگر تو تیار ہے تیارہ کیوں کہنے جہاز کرنے جہاز دہا تیارہ بعد لوگ کے دنے تیار یعنی کار ہو گیا جہاز دہا چالدہ رہن دہا تیارہ تو سمجھنا ہے جو میں آنکھ ہے جہاز میں تو اجل کے کول کی نظم کا بدن پر نہیں ہے تیرے مگر تو تیار ہے کھوڑا پر نہیں ہے تیرے مگر تو تیار ہے نامیں بھول گیا نامیں تھا گیا نامیں بھول گیا نامیں تھا گیا صرف ایک میسی تانوں پر جانا جانا ہے کھوڑا پر نہیں ہے تیرے مگر تو تیار ہے بن پروں کے بن پروں کے تو بھی پہنچے خیبر بن پروں کے تو بھی پہنچے خیبر تو تیری نسل سے مرتجز بھی پہنچے گا کربلا مرتجز بادشاہ کربلا مرتجز بادشاہ نے امام حسین علیہ السلام نے اپنے رہبار نوکیا کھوڑا جانگ لڑنی ہے رہبار نے جو گواں کے عدنوں میں آخر لگا رہبار نے کہا مولا اگر جانگ لڑنی ہے تو اسی یہاں نا لکشت لیا میں نوکلے نو پھیجنے دے میں کلے یہاں نوہتا سزار مارنے دے امام نے کہا نہیں گھوڑا جانگ لڑنی ہے انہوں نے کہا لڑنی ہے اگر جنگ تو پھر کاہے کا گم ہے یہ وقت نظاہ ہے کہ علم میں بھی علم ہے مولا یہ تو تیری گھوٹی کا کرم ہے ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے بڑے لوگ حضر جانگ کرتے ہیں یار حسین دا گھوڑے ایس ملے چونہ ننگے ایس گلی چونہ ننگے ایس الاکے چونہ ننگے چودہ سو سال پہلے امام دی مرتجیز نے قیامت تک دے مو توڑ کر راکھتے امام دی مرتجیز نے کہا ہے مولا جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے مولا جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر تلق میری شبی سے بھی دریں گے مولا نہیں ہے تیرے مگر تو تیار ہے پر نہیں ہے تیرے مگر تو تیار ہے تو اجل کے قبل کی بدل کا گزند پر نہیں ہے تیرے مگر تو تیار کافیہ دینیچ رکھنا ہے میرے بھائی کافیہ دینیچ رکھنا ہے ملت کے ذہن پر سرے پیکار مت بنا ملت کے ذہن پر سرے پیکار مت بنا ذہنِ نفس کے پھول کو تلوار مت بنا اور مت چھیڑ مرتضا کے ملنگوں کو کھام کھا سلیمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا سلیمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا اور بڑے لوگ کہندے نے یار اے لوگ حسین دی مجلس کراندے نے اے شیعہ نے یار توی سالو جنہ بھی روک لو تاڑے کو جنہ روک اندھا روک لو اے زندگی گازی دیے مانت دے پتہ نہیں کدو دک جنہیں 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 جدو مر رہا ہے مر رہی مر اس وجہ تو شاعر لکھ رہے ہیں بڑے پیارے اندازنا جب تک علی کا ذکر دل میں بسایا نہ جائے گا جب تک علی کا ذکر دل میں بسایا نہ جائے گا وہ شخص راہ خدا میں پایا نہ جائے گا اور نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضا کا لال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا بڑی گالے یہ آج لوگ کے اندھینے اے مجلس نہ کران میں کے نہ لو یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا اور جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا عالم ہم کو کبھی جدیدیت سے ڈرائیا نہ جائے گا اور ہم کو کبھی جدیدیت سے ڈرائیا نہ جائے گا ہم کو کبھی جدیدیت سے ڈرائیا نہ جائے گا جا رہے ہیں انہیں چنگا نہیں کیتا جو بھی کر رہے ہیں جناب عمران خان اسیمی تعلق دیتے نے بوٹ اسیمی بوٹ دے کے جتایا ہے اسے کی کیتا باون لگر دے بیچ مستوران دی مجلس سے بیچ کی ہویا ہے احتجاج ہے یا بڑی گالے جناب عمران خان صاحب اسیمی بوٹ دیتے ہیں اسیمی تعلق دے کے جتایا ہے کیا کہا لے بوٹ منگا آئے آج ساڑھی بجلس روک دے اے گال نہیں ہے یا چلو چھٹو 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 یہاں موجود اہدر آؤ علیہ نے پاس سے کہندہ علی کا ذکر علی کا ذکر تو کیا جانے علی کا ذکر تو کیا جانے علی کا ذکر پوچھنا ہے تو جناب سلمان سے پوچھ جناب سلمان سلمان فارس یہ لکھ دینے بڑی پیاری گاہ لکھ دینے کی لکھ دینے کہ جو امام آپ دلش کر دے نو لاکھ دلش کر دے کہ اللہ حسین آیا تو آگیا حسین نے آکھیا چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں سو بار مٹا کے تمہیں سو بار بنا دوں چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں سو بار مٹا کے تمہیں سو بار بنا دوں مالک اور حسین دیکھا لیکن اللہ مالک نے کہا خالق سے بتا اور میں کیا دوں آجا میں تجھے آج تیری جنگ دکھا دوں اور محمد کی تھے میراج افلاق پہ جانا حسین کی میراج ہے اللہ کو بلانا سلام اپنے محترم خریبِ علی عمران اصلاد محترم ملانا ضمیر عباس کمی صاحب تشریف لا چکے ہیں کہ میں صرف چند بندے جیرے پچھے کھڑے ہیں اونہ دی وجہنات دو منٹ یا تین منٹ ممبر دے اس دو بعد فوری ملانا صاحب نے ممبر دیاں گا اور اونہ دو بعد زاکرہ ایبیل کمرہ باز ستیسے بھی پرچھنا کر تھے اور ماتمداری اور لنگرِ حسینی ہو سی سالوات پڑھو تو میں خطبہ سرکان پڑھتے کہ حاضری تو میری ہو گئی ہے کہ جس نے میں پاکہ دے ممبر دے آ گیا نعرہ تکبیل سارے رہل کے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ عیدری عظب اللہ ونے کیتون رجیم بسم اللہ رحمہ 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 رحیم اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ و آل محمد اللہ رب العالمین رحمہ 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 اللہ بہتو اللہ و آل محمد اللہ اللہ فئر بہتو اللہ 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 کسے کہتے ہیں اور بھلا صحبِ ایمان کسے کہتے ہیں حقیم صاحبان دیرنہ کے کلمانِ عمدہ پر نکاح پر آتا آپ کیا جانے مسلمان کسے کہتے ہیں اور بھلا صحبِ ایمان کسے کہتے ہیں اور دیکھ لو پہلے محمد کے نکاح نامے کو پھر سمجھائے جی عمران کسے کہتے ہیں سلوات پڑھنا سکا ایک اور ربائی ملنگانا انداز ہے چاہت پیار محبت آگیا ہے کہ اکے پیو دی اولاد ہوئے نا تے شکل ہوئی ہونا دی حقہ ہوئے تے پہچان ہونا دی وقت وقت کن دی بہا میں شکل دوما دی ایک ہوئے پنجابی دی بہا میں شکل دوما دی ایک ہوئے بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکدا انداز لکھ سال رلے شیران دے کدی جدر دلیر نہیں ہو سکدا جیڑا انگل دے نال پتے دہار او کسے تو زیر نہیں ہو سکدا ہوئے دشمن علی دا ہنجے جنت دے ہوئے تو توبہ توبہ ایڈا ہندے رہونے سکدا ہون مولا علی دے نام دا نارا نارا مارو کبرستان منی پڑھ ریا میں محمدہ دے پڑھ ریا سلوات بڑھنا تکاہ دا بندیانو سمجھ نہیں آنڈی ہے ساری دنیا اج تکر لفظی ماندی ہے یہ سیر ننگے جیڑے ہیں انہیں خرچے کر دیں انہیں مجلسوں سے پیسے لا دیں دیں یہ کملے تو نہیں ہیں انہاں بابا کملے نہیں ہیں یہ بڑے سیانے ہیں انہیں چھوٹے چھوٹے بچے انہوں پوچھو گی سیانے تو میں ایک سیدہ آنڈیا آنڈیا میرے کو آیات مصرہ پڑھنا چاہنا آ گیا تھا ساری ساری دنیا اکل کھپائیے انہوں نے پھر بھی زہرہ سمجھتے نہیں آئیے ساری دنیا اکل کھپائیے پھر بھی زہرہ سمجھ نہ آئیے انہیں جو لوگ نبی دیاں آنڈے جو ہین ہے کہ چار دیاں ہیں آنڈے جو لوگ ہیں نبی دیاں چار دیاں ہیں تے ہین کے ایک مبالے کی ہیٹ کیوں آئیے یہ جو چار ہین جو ہیٹ کیوں آئیے چارے ڈالے ہوں گیا زہرہ دے ماں دے ٹکڑے کھا کے زہرہ دے ماں دے ٹکڑے کھا کے عرب دے کمیاں شہرت پائیے پھر بھی زہرہ سمجھتے نہیں آئیے جیڑا منکر ہے اس بی بی دا مطگئی گال جیڑا منکر ہے اس بی بی دا خالق اس دے خود لانت پائیے سلوات پڑھنا سرکار دی ذات پہ میں پھر بھی سلوات پڑھنا ہے میں بند ایک ہی پڑھنا ہے تو استاد مہتران نے ممبر دے رہا ہوں شام کا بازار ہے عزی صاحب رشت بہت ہے چار سالہ معصوم ہے قدے پیر چندیے قدے زمین سے رکھ دیئے تے بیرانوں بیرانوں مخاطب ہو کے تیری گال کیتی ہے نا میں او گال بند دی سمانت پڑھنیے تے عزانہ مولادیاں جسے عزان تو گالا گئی یزیزہ کیا میں جنگ جت لئیے جت لئیے جنگ تھوڑی دیر ہوئی جو میں بھائی نے اطلاع دیتی ہے اسے طرح عزان ہونی شروع ہوئی انہیں کیا کہ میں نوں اے دکھ سے تو جنگ جتی ہے یا میرے باپ نے جتی ہے سمانت پڑھنیے پڑھنیے مولادا جو کچھ مولادا جنگ جو سجاد بیراؤں میں تھاک بہیاں سجاد بیراؤں میں تھاک بہیاں تو نروار کچھوں کی دیرے اوہ ونج شمر تو پچھ دے مہ پہ منجا مدھ گرد کرے لے سجاد بیراؤں میں تھاک بہیاں سجاد بیراؤں میں تھاک بہیاں ایک بہت ہوتھ پڑھنا چاہنا تو اڈی محبت ہوئے کے اوہے کیوں آؤں روندی سین سکینہ تئی گال دکڑ ازارے اوہے اید داگہ سچے رہتے اوہے اید نیلے کیوں رکزار اوہے ایک کچھ دا دکڑ اوہ پیوہ پڑھنے کو تئی اندھے پیوہ دانا لے پیارے اوہے روندی چپر نائن کر دی ایک کچھ مرد پاچے اوہ مار اب آپ کے سامنے جناب خطیبی آدھر عمران استاد محترم جناب مولانا زمیر آباس کمی صاحب آف اٹک وہ خطاب کر سکت اورے نہ تو بعد ذکرہ لبیت مصورِ غم کمر آباس صورتی صاحب آف صحیح وال وہ خطاب کر سکت موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الزینی اقناہ بدوائی جاقہ استائید اہدن اسرات المسطقیم اسرات اللذین من امتا علیہم یا حقیم یا علیم ور المکسوبے علیہم ور صالح یا قاہا رو یعزید آمین سمہ آمین و بی حقی قاہا یا سما و بی حقی اما سخا و بی حقی لم یلد و لم یلد و لم یلد و لم یکلہو خوان آحد اللہم اسم مبارکن طائرن طیبن اصرن کامرن سجدن یا مولتی یا صحب الزمان قدرین حصر اللہ ایلہم لے قلب المومنین والمومنات وخلوق علی علی فلقادرین یا رب محمد و علی محمد صلی علی محمد و علی محمد و عجل فردعو للمحمد بو عزیب لن صلوات اللہ سامین لے گزارشی تکیہ تشریف لیاؤ بیچے بیٹھن کافی جگہ ہے بات توانا لے مومن پیچھے تشریف لکھتے رہا سن تھوڑے جی مربانی کرو سائین جی زوار صاحب مربانی تھوڑے جگہ آجاؤ تاکہ ایک مول مجلس دا خوبصورت بن جائے بستے باوازے بلند صلوات اللہ صلی علی محمد دعاے رب کریم بتصدق محمد و علی بیت محمد میرے بھائیوں دا صرف ماتم بچھایا ملخ شام اپنے دربارج قبول و منور فرماؤ معصوم حسین بادشاہ دے عزین و مبین سینے دے تاویز پاکسین معصومہ اپنے دربارج قبول و منور فرماؤ جو محمد بیارن شمولہ شفاحتہ فرماؤ جو محمد بیرزکارن روزکار دے جو محمد پرشان حالن مسافرہ شام دی پرشانی دست کا مولانہ دی پرشانی دور فرماؤ جتنے میں آدمی صاحبان بیٹھے سخی حسین بادشاہ دے صدای سینے عباد رون صدای زندگی عباد رون صدای جوان یا نصیب رون دیمی بارے سے صلوات بلنن باوازے بلنن صلوات پر اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عزم اللہ اسمین علیم من الشیطان اللہ ان الرجیم بسم اللہ ورحمان الرحیم الحمدلللزیم حمدن قسیم وشکرن جمیر صفت اللہ ان اللہ حالا کل شہین قدیر باوازے بلن صلوات اللہ حمدن صلوات دا پڑنا واجب ہے باوازے بلن صلوات پڑو اللہ حمدن مادمانہ پیل کے بچے اندھی عام دو رافتن روک دیو جیسے جیسے جگہ ملے میرے حضر تشریف تکھو مادمانہ پیل کے بچے اندھی مادمانہ پیل کے بچے اندھی حسنا حادث سلمنا حب العمام حمدن بألی ابن ابي طالب حمدن 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 آیت ہوئی ہے جس تھی انسان معافت جان پر آئیت دائے دو لس میں پڑھے نہیں انہیں لفظت میں خود خزارش کرنا چاہنا اللہ پہ دیکھ تسی میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرنے بڑی سمجھا کہ میں گل کر نہیں بہنیاں دے حکم دے مطابق جو صاحب بیٹھن مولانا شفاہ دے وے جتنے بھی مومن مومنات بھائی باگر جی میں بڑا عجیم دیا تذکرہ کرنا ہے میں اینیو ایک نمبر چان دن تھوڑن زیادن ہزارن دو ہزارن مولائی ایک بیٹھا ہوئے تکم از کم ہو دینال ایک فرشتہ حسین دے ذکر سنو دائیتا فرشتہ دے گھر تو گونی اللہ فرما رہے ایک تسی میرا ذکر کرو اور میں تو اڈا ذکر کر سوں ضمیر ابباس دی بیتالی سال دی سروس ہوگی یہ ذکر حسین کر دیا بیاسی سال دی زندگی ہوگی یہ توجہ ہے بیاسی سال ذکر کر 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 کے ضمیر ابباس تھاک پہ ذکر کر دے اللہ میرا ذکر کیوں نہیں کر دا اللہ جو وعدہ کیتا ہے تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا یعنی تسی میرا ذکر کرو میں تو اڈا ذکر کر سوں اللہ وعدہ جو کیتا ہے با تو ذکر کر تیرا ذکر میں کر سا آ کیا تو صرف ذکر دی فکر رکھنا ذکر میرا او کر دنے نے جنادہ دھڑ کر بلاچ ہو رہے بڑے خوبصورت یہ بات میں جناب نے سننے نہیں جیو مبارس سلوات بلندن باوازو ابن ان سلوات پڑھو آلے محمد اداد اللہم سلح اللہ تکال میں نبی سنننی ہے کیونکہ نبی خطیب جدان بھی کلوتا ہے کسی ممبر تھے کوشش کی تھی بات کو نیک سننیتا ہے چار سال بعد میں آئے ہیں والی کہ میں اس مجلس دبانی ہے میں خود دی مجلس چاہیے رکھیں اور الحمدللہ اللہ مدانہ دے پتران دی زندگی کرے میرے بیرامان دی بیلہ رکھ دی بھائی دی بیتو فیل دے بچیاں دی سارے خاندانوں قبیلی دی ملہ زندگی درات فرماوے کہ اس ذکروں پر قرار رکھیں انہا کہ جی کچھ وسیلہ ایسا ہووے جس رات گناہ دی بکش چو جا میں کہ آج تیرہ سفر دی رات او راتے جی تھے چودہ معصوم آکے معصوم سکینہ دے زخمی کان چنگ دیں گا آج دن کوئی پرسہ دین اللہ ہے تے دے بے یسی گناہ محف کر دیں یہ بڑی عظیم جی راتے میں بڑی عظیم جی تاریخ تھی جناب نوبرک سنا منے اگر جناب دی توجہ ہوگئے ہے نا توجہ سارے ہیں دی اچھا اگلے پچھنے سارے ہیں دی توجہ ہوگئے تھے جی میں وارش سے صلوات بلندن باوازے بلند صلوات بلالا میں بھولیا نہیں یہ صرف اپنی یقین دہانی واشتے کر رہے ہیں باوازے لوگ میری بات نو سن رہے ہیں توجہ ہے نا جی لٹو رہا ہے اس نو سننا ضرور ہے اللہ دہ میرا ذکر کرو میں تو اللہ ذکر کر سکا سبحان اللہ اللہ تیرے ذاکر بھی عجیبا تے جن عدد تو ذاکر ہے تم ہی بڑا عجیب ہے وہ تیرے ذکر کر دیں وہ بھی کہنا تے جی عجیب ہے جی جن عدد تو ذکر کرنے وہ بھی کہنا تے جی بڑے عجیب ہے حدنی ذاکری دیں بندے حدیث خنوان روایت ربائی کسیدہ کتھا پڑھ دیں آل محمد جدن بھی کوئی کم چکرن اللہ قرآن پڑھ دیں اللہ قرآن دیں آیتاں بڑھا کے بابر بھئی نازل کر دیں اچھا یہ بیج آمن چادر تے لے آیتاں پانج آمن آدھے پنجے دے پنجے ہک جیسے ہیں اللہ ایک نا آیت نازل کر دیں یہ اے رکوچ دکاتے دے من اللہ قرآن نازل کر دیں اے سجد سرلک تسبیح توحید چپڑن اللہ دے نازل عبادت دی قسم توجہ اے دارین قربان کرائے بستر محمد تے خدا بچان دی خاتر اپنی جان دے کے علی آنکھ بنچہ کرے صرف تے خدا دیا رضامہ خرید لیں دے پتہ نہیں علی سجدہ کر دو سی تے خدا کیا دینڈا ہو سی توجہ ہے میرا مرشد علی سجدہ کر دو سی کیا دینڈا ہو سی میں بڑے خوبصور جناب نے سونا ہم نہیں ہے بڑی توجہ اے سارے اندھر ذکر کر 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 کے مالک دا بڑا بڑا ذکر کیتا ہے انبیاء نے کیتا ہے جناب ایوب نے بدنچ کیڑے پا کے چالیس سال ذکر کیتا توجہ ہے نا جناب یاکوب نے چالیس سال روک